بسم اللہ الرحمن الرحیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے پی بابا پی ابوالخے نولک ہزاری یہ نولک ہزاری شاہ کوٹوالے ہیں ان کا نام پورا نام پی بابا ابوالخے نولک ہزاری نولک ہزاری جو ہے نا وہ ان کا بعد میں جو نام پڑا پہلے ان کا نام ابولخے تھا پیر سید ابو الخیر تھا تو یہ اچھ شریف میں پیدا ہوئے اچھ شریف میں وہاں پاری انہوں نے جو بچپن گزارا وہاں سے پھر جب تعلیم حاصل کی کرلی دینی دینی تعلیم حاصل کرلی تو پھر آپ کو لگن لگی باطنی تعلیم کی تو آپ نکل پڑے تو آپ جو ہیں جہانیاں جہاں گشت کے پوتے ہیں آپ جہانیاں جہاں گشت کے پوتے ہیں بیٹے ہیں بلکہ بلکہ اور آپ سید مٹھے شاہ کے مرید ہیں تو جب آپ تشریف لائے جس کا نام آج شاہ کوٹ ہے شاہ کوٹ کا پہلا نام جو تھا وہ تیرت گھر تھا پہلے اس کا نام تیرت گھر تھا تو پھر اس کو عبدی آباد رکھا گیا اس کا نام عبدی آباد تو پھر اس کا نام آستہ آستہ شاہ دہ کوٹ ہو گیا جب آپ تشریف لائے تو آپ کے نام کی وجہ سے اس کا نام شاہ دہ کوٹ ہو گیا شاہ دہ کوٹ سے پھر شاہ کوٹ ہو گیا تو یہ اس طرح یہ آپ کا سلسلہ چلا یہاں پر آنے کا تو جب آپ یہاں پر آئے نا تو وہاں ایک پہاڑی ہے تو پہاڑی کا بھی آپ کو ذکر کر دوں پہاڑی کا ذکر یہ سلسل وہ یہ بات ہے قصہ یہ ہے کہ لوگ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جنات جو ہے نا وہ پہاڑ اٹھا کر لا رہے تھے پہاڑی علاقے سے تو پہاڑ کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ یہاں پر گر گیا وہ سانگلہ الکی طرف لے جا رہے تھے پہاڑ کو تو اس کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہاں وہاں پر شاہ کوٹ میں گر گیا وہ ٹکڑا کیا انسانوں کے لیے تو پورا پہاڑ ہے جنات کے لیے تو ایک ٹکڑا ہے نا تو سانگلہ ہل میں بھی پہاڑ ہے اور یہ یہاں پر بھی پہاڑی ہے تو اس پہاڑی پر جو ہے نا ایک جادوگر اندو جادوگر رہا کرتا تھا تو جب آپ تشریف لائے تو یہاں پر آپ نے نیچے ڈیرہ لگایا تو جو عورتیں تھی نا وہ جوان عورتیں مائیں اور وہ جو پہنچ سات عورتیں وہ دودھ اور کھیر جو ہے نا وہ برتنوں میں ڈال کے لے جا رہی تھی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ آپ نے ڈیرہ لگایا جس جگہ آپ کا آپ مزار ہے آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئی تو آپ نے پوچھا مائی یا ماں جی دیرہ عورت تھی اس سے پوچھا ماں جی برتن میں آپ نے کیا ڈالا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کھیر ہے یا دودھ ہے ان سب برتنوں میں کھیر ہے اور دودھ ہے تو آپ نے پوچھا کس کے لیے لے کے جا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑی کے اوپر جادوگر رہتا ہے تو وہ جو اگر ہم اس کو نہ دیں تو پھر ہماری جو گائیں بیسے ہیں وہ دودھ کی جگہ خون دینا شروع کر دیتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہ اس کو دے کر آتے ہیں روزانہ تو اس جادوگر نے آپ سب لوگوں کو بھی ڈرا رکھا تھا جادو کے زور سے شیر بنا رکھا تھا بنایا بناتا تھا اور شیر کو اپنے پاس بلاتا تھا وہ جادو کا شیر جو ہے تو لوگوں کو ڈراتا تھا تو جب جناب آپ نے کہا کہ نہیں ماں جی آپ دودھ وہاں نہیں لے کے جائیں گی میں سید ہوں تو آپ کی گائیں پیسے کبھی بھی خون نہیں دیں گی آپ کو یہاں لوگوں میں بانڈ دے تو انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ جادوگر جب بھکا مرنے لگا تو اس کو پتا چلا کہ یہاں پر کوئی ہستی آئی ہے تو وہ نیچے آیا تو آپ سے آ کر کہنے لگا کہ میں میرے پاس علم بہت زیادہ ہے میں بہت علم کا بادشاہ ہوں تو کال علم کا بادشاہ ہوں تو آپ مجھ سے مقابلہ کرو تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو اس نے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے سب تو اس نے کہا کہ تم نہ یہ جنگل کے جنگل سے شیر اور بکری کو یہاں بلاو اور اس کو کٹھا پانی بلاو اس پیالے میں تو آپ آپ نے اللہ سے دعا کی آپ بھی اللہ والے تھے آپ نے اللہ سے دعا کی نفل ادا کیے اللہ سے سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کی تو جنگل کی طرف سے شیر آیا اور بکری بکری کے ساتھ بکری کے بچے بھی تھے تو ان دونوں نے اکٹھے ایک جگہ ایک پیالے میں پانی پیا لوگ دیکھ کر دھنگ رہ گئے وہ جادوگر جو ہے نا وہ شرمیدہ ہو گیا باگ گیا تو اس طرح ان لوگوں کی جان چھوٹ گئی کہ جو روز پکا کر خیر یا دودھ لے جایا کرتے تھے نا ان کی جان چھوٹ گئی اس سے تو یہ آپ کی کرامات تھی کہ آپ نے شیر اور بکری کو اکٹھا پانی پلایا آج بھی اس پہاڑی کے اوپر شیر اور بکری کے بچوں کے اور بکری کے وہ قدموں کے نشان ابھی بھی موجود ہیں یہ اللہ والے کے جو کرامات ہیں تو پہاڑی کو کچھ ہی ساتھ حکومت نے جو ہے نا گرایا بھی ہے تو جس جگہ آپ بادت کیا کرتے تھے نا اس جگہ جب ایک بار وہ گرانے لگے تو ایک کرین آئی وہ بھی ٹوڑ گی دوسری آئی وہ بھی ٹوڑ گی اس طرح انہوں نے کافی زور لگایا اس جگہ کو توڑنے کے لیے تو وہ ٹوڑ جایا کرتی تھی وہ جگہ نہیں ٹوٹی پھر انہوں نے چھوڑ دیا یہاں پر جہاں پر اللہ کی بادت ہو نا وہ جگہ کبھی بھی ایسے نہیں ٹوڑی ٹوڑی جاتی یا نہ ٹوڑتی ہے تو وہ پہاڑی ابھی بھی وہ جگہ اس بیسی ہے جہاں پر کرین ٹوڑتی تھی تو یہ بھی آپ کی کرامات ہے ایک بار بہت بڑا سلابہ آ گیا تو آپ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پانی میں قرآن پاک کو ایک لاکھ پچاس ہزار مرتبہ پڑا جس کی وجہ سے آپ کا نام آپ کو نو لکھ ہزاری کہا جانے لگا تو آپ کا نام سید ابو الخیر تھا تو آپ کو اس وجہ سے نو لکھ ہزاری کہا جانے لگا کیونکہ آپ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پانی میں جو قرآن پاک ہے نا وہ ایک لاکھ اور پچاس ہزار مرتبہ پڑا تھا تو آپ کا مزار دو جگہ پہ ہے ایک جگہ پہ نہیں دو جگہ پہ ہے ایک تو شاکوٹ میں ہے ایک مزار آپ کا لاہور کے قریب نینسخ اول خیر اس کا نام بھی اول خیر ہے تو اول خیر ذکری شاہ اس کو کہتے ہیں وہ ذکری شاہ وہ بھی ابو الخیر ہیں وہ بھی مزار ہے ابو الخیر کا اور وہاں پر بھی مزار ہے تو آپ ایک وقت میں دو جگہ پر آپ کا مزار ہے تو یہ بھی آپ کی کرامات ہے تو یہاں پر بھی جو لوگ جاتے ہیں عقیدت مند تو ان کی جو نیک خواہ شاہد ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے اور وہاں پر بھی جو نیک خواہ شاہد ہیں وہ بھی پوری ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے تو آپ کا مزار جو ہے نا دو جگہ پہ ہے تو یہ بھی ان کی بہت بڑی کرامات ہے شاہ کور میں ان کے مزار کے قریب ہی جو سید مراد علی شاہ کے مزار ہے نا اس کے قریب ہی ایک قبر ہے اس کو نوگزہ کہتے ہیں نوگزہ نوگزہ وہ قبر بہت لمبی ہے کیونکہ وہ جو سید صاحب سے ان کا قاتل جو ہے نا وہ ستائی فٹ سا تو وہ نوگزہ قبر کلاتی ہے تو وہ بھی وہاں پا رہا ہے مجود تو یہ مقتصر سا طرف تھا جو میں نے آپ کو جو ہے یہ ابوالخیر جو ابوالخیر لہور میں ہے اس کا اور شاہ کور دونوں کا کرایا تو اب میں ان کا شجرہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کا شجرہ نصب بھی ہے کیونکہ یہ جہانیاں جہاں گشت کے بیٹے ہیں تو یہ مقتصر سا طرف تھا ان کا کیونکہ ان کا سن پدیش اور سن وفات وہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا تو جب معلوم ہوگا تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گا تو یہ مقتصر طرف تھا ان کا جو میں نے آپ کے گوش و گزار کر دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھائیو بینو اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے اچھا لگتا ہے یا لگے تو سبسکرائب اور افشیر ضرور کیا کریں تو اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اس سے میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی اور اچھی اچھی ویڈیو لے کے آؤں گا تو یہ تو ابھی تو میں ان کے بارے میں مزاروں کے بارے میں بتا رہا ہوں نا جو ولیات ہیں ولی ہیں ان کے بارے میں ان کے زندگی کے بارے میں تو میں مزاروں پہ پہلے جاتا بھی تھا اب جایا بھی کروں گا تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ تعالی آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب کریں اللہ تعالی آپ کو لمبی زندگی عطا کریں آپ کے بالدین کا سایہ آپ کے سروں پر صدہ سلامت رہے تو اسی کے ساتھ سید اکتر علی شاہ کو اجازت دیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ ہے جی شجرے میں آپ یہ سید پیر مخدوم جہانیا جہاں گشت روزہ اچھ شریف میں ہے اور یہ ہیں جی ان کے بیٹے یہ نور ابو الخیر نولا کزاری یہ ان کے بیٹے ہیں یہ یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں شکریہ